گلوگا کی پولٹیکس میں ایک اور بڑا ڈیولپمنٹ ہم بات کر رہے ہیں جی ڈی ایس کے فارمر یوت لیڈر سمیر باغبا نے اب کانگریس پارٹی جوائن کی کانگریس پارٹی کو جوائن کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے سیکلور کریڈنشلز کو بچانا اور خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے کام کرتے آئے ہیں پچھل تیرہ سال سے انہوں نے جی ڈی ایس میں کافی خدمات کی ہیں ایس یوت لیڈر اور لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ سے رہے ہیں جس طرح سے جی ڈی ایس اور بی جی پی ایلائنس ہونے کے بعد وہ سخت اس کی مضمت کیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جڑتے ہوئے انہوں نے کانگریس پارٹی کو جوائن کیا ہے کانگریس پارٹی کو انہوں نے حالی میں کنی مارکٹ ایم ایس کی ملجر پروگرام ہوا تھا جہاں پر چیف منسٹر آف کرناڑکا سی ایم صدرہ میاں یہاں پر موجود رہے انہی کے ہاتھوں سے انہوں نے کانگریس پارٹی کو جوائن کیا ہے صدرہ میاں کے ساتھ سٹیج شیئر کر کر سمیر باغبان نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ سیکولر کردنشلز پہ ہی کام کرتے ہیں اور ان کا کام جاری رہے گا سمیر باغبان کے چلتے ہی اس ایونٹ سے پہلے کافی بڑے طور پر ایک ریالے نکالی گئی جہاں پر سمیر باغبان اور ان کے فالوورز نے مل کر یہ گرانڈ پر پہنچے سمیر باغبان کے ساتھ ساتھ شرن علم پربو پاتل یعنی ساؤت ایمیلے کے بیٹے یہاں پر موجود رہے راہول ہننلی، ہارش خاناپور، سنپل کاملے، اجاز نمبڑکر، کمار یادو، جگتیش کلشٹی اور کئی سارے نوجوان موجود رہے آپ کو بتاتے ہیں کہ سمیر باغبان نے پریانکھر کے اور علم پربو پاتل کے نیترط میں پارٹی کو جوائن کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں رادکرشن جی کو جس طرح سے سپورٹ دینا ہے زیادہ سے زیادہ لیڈ دلا کر رادکرشن کو جتارنے کی بات کہی ہے سمیر باغبان نے آئیے دیکھتے ہیں سیمن کے شورٹ ہیلٹس موسیقی 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 موسیقی